اسلام علیکم ورز چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے کون سی ویڈیو چاہیے اور اس کی لینٹھ کتنی ہو اور آپ کے چینل کے اوپر کتنی ویڈیو ہونی چاہیے جس کے بعد آپ کا چینل کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا 110% آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا یہ کمپلیٹ گائیڈنیس آج آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی کیونکہ اس وقت مونیٹائزیشن ایک ایسا ایشو ہے جو سب سے زیادہ وائرل جا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر اگر ہم واشٹیم کی بات کریں تو وہ بھی ہم پورا کر لیتے ہیں چاہے وہ آر ڈی پی سے کر رہی ہیں کسی سے بائی کر لیں کوئی اپلیکیشن یوز کر لیں اسی طرح سبسکرائبر بھی ہم کر لیتے ہیں سب فار سب کر کے کسی دوست کا موبائل پکڑ کے کسی سے بائی کر کے برینڈ اکاؤنٹ یوز کر کے ڈیفرنڈ کوئی بھی چیز ہمیں یوز کرتے ہیں اور اپنے سبسکرائبر بھی پورے کر لیتے ہیں لیکن جو مونیٹائزیشن ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب کے پاس چینل بیجنا پڑے گا اس کو ریویو کروانا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے چینل کو پریپیر کریں اس کو پہلے تیار کر کے پھر بیجیں کہ جاتے ہی وہ چینل آپ کا پسند آ جائے اور اس کو وہ مونیٹائز کر دیں سو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلی چیز جو آپ نے سب سے ہی پورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے جب آپ کو نیا چینل سٹارٹ کرتے ہو جب تک وہ مونیٹائز نہیں ہو جاتا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی کسی کسی کا کوپی رائٹ والا ساؤنڈ یوز نہیں کرنا بہت سے بندے یہ کہتے ہیں کہ سر میں نے کوپی رائٹ والا یوز نہیں کیا میں نے فری ساؤنڈ یوز کیا تھا جو کہ یوٹیوی کے اوپر ڈیفرنٹ بندوں نے اویلیبل کیا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ان بندوں نے اس کو فری دیا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کسی اور بند نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہو اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر کوپی رائٹ سٹرائک لگا دی ہو اسی لیے آپ نے اس سے پہلے جب تک چلیں مونٹائز نہیں ہوتا آپ نے کوئی بھی ساؤنڈ یوز ہی نہیں کرنا سمپل ویڈیو بناو اوریجنل آواز کے ساتھ یعنی کہ نمبر ٹو پوائنٹ آپ کا یہی ہو گیا کہ آپ کی اپنی آواز ہونے چاہیے ویڈیو کے اندر یہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے جو کہ ویڈیو کو مونٹائز کرنے سے پہلے یاد اٹھنے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے چاہے ریجیکٹ ہوتے رہیں گے چاہے اس پر ری یوز آتا ہے چاہے اس کو پر انیلیجیبل آتا ہے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی لیکن اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا چلنگ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا تو نمبر ون پوائنٹ آپ کا ہو گیا آپ نے کوئی بھی ساؤنڈ یوز نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ کی اپنی آواز ہونی بہت ہی ضروری ہے نمبر ٹو کے اوپر اس کے بعد آپ نے جو بھی ویڈیو لینی ہے وہ بھی آپ نے خود ایڈیڈ کر لینی ہے اگر آپ نے کہیں سے لینی ہے یا تو اپنی خود ریکارڈ کریں تو سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر خود ریکارڈ نہیں کر سکتے جو ایڈیڈ کرنی ہے اگر آپ نے گوگل سے پیچرز لینی ہے کہیں سے بھی تصویریں لینی ہے تو اس کے اندر یاد رکھیں کسی قسم کا کوئی ان کا لوگو نہ ہو یعنی ٹریڈ مارک موجود نہ ہو اور آپ نے اوڈیجرن تصویر یوز نہیں کرنا چیہا تو اس کو آپ نے بڑا کر لینا ہے تصویر کو یا پھر چھوٹا کر لینا ہے اور اس کے بعد موو کر کے استعمال کرنا ہے یا پھر آپ لوگ سمپل ایک ہی تصویر کو پوری ویڈیو میں یوز کریں گے یا پھر ڈیفرنٹ ویڈیو میں یوز کرو گے تو پھر بھی آپ اوپر ری یوز آ جائے گا آپ کا چلنگ مونیٹائز نہیں ہوگا اگر آپ نے تصویریں یوز کرنی ہے اس کو آپ نے موو کرنا ہے یا چھوٹا یا بڑا اس کو زوم اپ کرتے ہی رہنا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ وہ ویڈیو اگر خود اپنی بنا لو تو بہت ہی بیسٹ ہے اگر آپ نے سمپل وائس آور ہی کرنی ہے یا کوئی ریاکشن چینل بنانا ہے یعنی آپ نے کسی کی ویڈیو یوز کرنی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹا سا اپنا فیس کی ایم یوز کر لیں جسا کہ گیمر ویڈیو بناتے ہیں گیم کی ویڈیو لگا دیتے ہیں ان کے چینل بہت زیادہ ریجیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر گیم کی آواز ہوتی ہے اگر وہ ختم کر بھی دیتے ہیں تو اس کی ویڈیو سیم تو سیم تمام مندوں کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں چھوٹا سا فیس اپنا لگا لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا چینل کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا یہ تو بات ہوگی آپ کی ساؤنڈ کی اور آپ کی ویڈیو کی آپ نے کس طرح کرنا ہے کہاں سے لینا ہے جو تمہاں بندے جانتے ہیں لیکن اہم چیز آپ کے پاس کتنی لیندھ والی ویڈیو ہو اور کتنی زیادہ ویڈیو ہونے چاہیے میں نے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ کیے کم سے کم ویڈیو لے کر بھی میں نے اس کو منٹائز کرنے کی کوشش کی جو میرا لاسٹ ایکسپیرمنٹ یہ تھا کہ میں نے چار ویڈیو اپلوڈ کی سیمپل وہ بھی چار منٹ والی تین منٹ والی تین سے کم میری کوئی نہیں تھی تین منٹ چار منٹ والی میری سیمپل چار ویڈیو تھی اسی کے اوپر واشنہیں پورا کیا اور اس کو منٹائز کے لیے اپلائی کر دیا ایک دن میں نے اپلائی کیا اس رات نہیں اگلی رات کو مجھے میسیج آگے جا آپ کا چیلنگ منٹائز ہو چکا ہے یعنی کہ اگر آپ پاس کم از کم چار ویڈیو بھی ہیں تو وہ بھی منٹائز ہو جائیں گی لیکن کوشش کریں آپ لوگ زیادہ ویڈیو لگ رہے ہیں زیادہ چانسز ہیں آپ لوگ کم از کم چھے سے ساتھ یا پھر دس ویڈیو ضرور لگا لیا کریں کبھی بھی آپ کا چینلنگ ریجیکٹ نہیں ہوگا اس کے لئے پہلی باتوں کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے سیمپل یہ نہیں کہ آپ کی دس ویڈیو ہیں وہ چار منٹ والی بھی ہیں تو آپ کا چینل منٹائز ہی ہوگا اگر آپ نے اس کو پر کسی کا سانڈ یوز کی ہے کسی کی تصویریں یوز کی ہیں یا پھر آپ نے اپنی ویڈیو یوز نہیں کیا یا پھر ان چیزوں کو پروپرلی اپنے ایڈیٹ نہیں کیا تو آپ کا چینلنگ واپس آ سکتا ہے اور سب سے اہم چیزیں یہی چل رہی ہیں اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے جو بھی ٹوپک سیلیکٹ کرنا ہے وہ یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف نہ ہو پروپرلی اس کو یوز کرنا ہے یوٹیوب کو منٹائز کرنے سے پہلے جس طرح کہ میں نے اپنا ایک دوسرا چینلنگ بنایا تھا اس کے اوپر فری آٹیپ کے بارے میں نے کورس لگا دیا ابھی میرے چینلنگ مونٹائز نہیں تھا ہوا جیسے میں نے مونٹائز کے لیے اپلائی کیا وہ وہاں سے ان ایلیجیبل ہو گیا مجھے پتہ چل گیا کہ بھئی آٹیپ ہولا کورس ہے وہ ہمیں پہ چیزیں فری میں نہیں دے سکتے کیونکہ آٹیپ پیڈ ملتی ہے میں نے ان کو وہاں سے سمپل ریموو کیا اس کے بعد دوبارہ ری اپلائی کیا وہ ہی چینلنگ مونٹائز ہو گیا یعنی آپ نے کوئی بھی ایسا ٹوپک سلیکٹ نہیں کرنا جیسے کہ یوٹیوب سے ویڈیو کس طرح ڈاؤنلوڈ کریں کائن ماسٹر کو فری میں کس طرح یوز کریں کسی بھی اور سوفٹر کو کریک کس طرح کریں یہ فری میں کس طرح یوز کریں ایسا ٹوپک نہ ہو جو بھی ٹوپک استعمال کرنا ہے وہ آپ کا صحیح ہو پروپرلی یوز کیا ہو تاکہ انشاءاللہ چینلنگ مونٹائز ہوگا اگر پھر بھی کوئی ایشو آ رہا ہے کسی کسیوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کمنٹ کریں میں آپ کو ضرور وہاں پر اپلائے کر دوں گا ای ہوپسو اس ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن مل چکے ہوگی اگر اوچھ لگیئے سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ چیلنگ پر نئے ہیں چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیلے کو زورت بھائیے گا دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ